ادھر ملتان میں محکمہ لائف سٹوک اور ڈیری ڈیویلپمنٹ دپارٹمنٹ ساؤک پنجاب نے فیکلٹی آف وچینری سائنسز بہاودن زکریہ یونیورسٹی ملتان کے تاہب ان سے پلاننگ مینجمنٹ کے بنیادی حصولوں کے عنوان پر ایک روزہ تربیہ تی ورکشاپ کا انعقاد کیا ڈیریکٹر جنرل ایکسٹینشن ریسرچ پروڈکشن لائف سٹوک اور ڈیری ڈیویلپمنٹ دپارٹمنٹ ساؤک پنجاب ڈاکٹر محمد اشرف نے زلیہ یو سبائی محموں اور یونیورسٹیز کے افسران کے ترقیاتی سکیموں کی موثر منصوبہ بندی ان کی تشکیل نافذ کرنے عمل در آمد نگرانی اور ان کے نتائش کے اثرات کو جانچنے کے تمام بنیادی حصولوں پر شرقہ کو تربیہ دی تاکہ وہ ملک کی معاشر ترقی کا حصہ بن سکیں بطور چیف اگری کلچر اپنے فرائز منصوبی سر انجام دے کے رہی ہیں اس تربیتی ورکشاپ کا مقصد زلہ ملطان کے مختلف محکمجات کے پلاننگ اور مینجمنٹ سے منصول افسران کی محارت کو بڑھانا اور اس سے مطالق حصولوں کے قواعد و ضوابط کے مطالق جامع تفہیم پیدا کرنا تھا اس ورکشاپ سے ہیلتھ ایڈوکیشن ڈیزاستر مینجمنٹ ڈیولپمنٹ اگری کلچر محلیات انہار پشریز اور یونیورسٹیز سے مطالق شر شرکہ مستفید ہوئے پروگرام کے آخر میں پروفیسر ڈاکٹر فقیر محمد جین فیکلٹی آف اٹرنی سائنسز اور ڈی جی لائف سٹاک ساؤ پنچاب ڈاکٹر محمد اشرف نے تمام شرکہ میں سرٹیفیکٹس تقسیم کیے اور پروگرام کو یادگار بنانے کے لیے گروپ فوٹو بھی لی گئی